اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرستر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر آج کے وی لاغ کی سٹوریز کا تعلق سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونے والے ان اہم کیسز کے حوالے سے ہے جس میں چیف جسس پاکستان کے اہم رمارکس آئے ہیں ایک تو تاہیات نہ اہلی کا کیس ہے اور دوسرا جبری گمشدگیوں کا کیس ہے جو شعب شاہین صاحب کی طرف سے پیٹیشن فائل کی گئی تھی دونوں کیسز میں چیف جسٹس کے اہم رمارکس ہیں میں کس حد تک ان رمارکس سے اتفاق کرتا ہوں قانونی طور پر آئینی طور پر اور میری نظر میں کس حد تک وہ رمارکس مناسب ہیں آج کے وی لاغ میں اس پر بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ امران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر عدد کی مدت میں نکاح کا جو کیس بنایا گیا ہے اس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ میں اس کا کیا اپ ڈیٹ ہے اور حسان نیازی کو سٹی کورٹ سے فرار کرانے کے کیس میں کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ساری باتوں پر بات کریں گا آج کے وی لاغ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تاہیات نہ اہلی کیس پر جس کی سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ جس کو سن رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسہ اب بنیادی طور پر لوگوں کا جو خیال ہے نا جی اس کیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اہل کرنے کے لیے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے تاہیات نہ اہل کیا ہوا ہے کسی حد تک بات درست ہے کہ ایک بہت بڑا کیچ پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے اس کے اندر یہی ہے کہ میاں نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کیا ہے جہانگیر ترین کو تاہیات نہ اہل کیا ہے دونوں کو واپس اہل کرنا ہے کیونکہ اگر وہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن نہیں ہوگا تو یہ دونوں انتخابات کیا نہیں لڑ سکیں گے حالانکہ الیکشن ایک میں ایک ترمیم ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں نہ اہلی کی مدت کا تائین پارلیمنٹ نے کر دیا وقت پانچ سال ہے اب وہ جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کیس کے اندر اب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی کا پہلے فیصلہ کیا تھا جسٹس آصف خوصان نے کیا وہ اپلائے کرے گا یا جو پارلیمنٹ نے اب ترمیم کیا الیکشن ایک میں پانچ سال تک نہ اہلی کی وہ اپلائے کرے گا یہ بحث ہو رہی ہے اس کا جو ایک پولٹیکل اینگل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جس میں میاں نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے بہت کاوشیں ہو رہی ہیں جانگیر ترین کو اہل کرنے کے لیے آئی پی پی بن گئی ہے بہت کاوشیں ہو رہی ہیں اس کا ایک پولٹیکل پس منظر وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں اور میں ان ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں اسی طرح پولٹیکل انجینرنگ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اب بھی ہو رہی ہے اور جو حالات بنے ہوئے کوشش یہی ہے کرنے والوں کی کہ آگے بھی اسی طرح پولٹیکل انجینرنگ کرتے رہیں کبھی کسی کو نہ اہل کر دیا پھر اگلے کو لے آئے پھر جس کو لے کر آئے تھے اس کو نہ اہل کر دیا پھر پچھلے کو لے آئے جس کو پہلے نہ اہل کیا تھا اب وہ اہل ہے اور جو پہلے اہل تھا وہ اب نہ اہل ہے اور جو اب نہ اہل ہے وہ آگے جا کے اہل ہو جائے گا اور جب آگے جا کے وہ اہل ہو گا تو جو اب اہل ہے وہ آگے جا کے نہ اہل ہو جائے گا تو میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو میوزیکل چیئر سل رہا ہے کہ فلانے کو لاؤ اب اس کو بناو پھر اس کو گراؤ پھر نیال آؤ پھر اس کو بناؤ پھر اس کو گراؤ پھر پہلے کو لے آؤ پھر دوسرے کو لے آؤ پھر دونوں سے تنگ آگئے ہو تو تیسرے کو لے آؤ پھر تیسرے کو دباؤ پھر پہلے دونوں میں سے ایک کو لے آؤ پھر دوسرے کو لارہ لگا دو پھر پہلے کو لارہ لگا دو یہ جس طرح پاکستان کی حکومتیں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کی ڈیموکرسی چل رہی ہے اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے اور اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں لیکن ہو یہی رہا ہے تو جو پولٹیکل اینگل ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے میاں نواز شریف صاحب کو اہل کرنے کے لیے دوزار سترہ میں آئی ریمیمبر میں پاکستان میں ہی تھا سوری میں امریکہ میں ہی تھا جب یہ فیصلہ میں امریکہ میں سنا میں اس وقت نیو جرزی میں مجھے یاد ہے کہ میں ایک مال میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ جی میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نا اہل کر دی ہے اور آج میں دوبارہ کوئنسیڈنٹلی امریکہ میں ہی ہوں جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے میاں نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے تو ایک تو پولٹیکل اینگل اپنی جگہ پر موجود ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں لیکن میں لیگل پوائنٹ آف یو سے اس کے اوپر بات کروں گا ساتھ کہ لیگلی یہ کیا درست ہے پولٹیکل پولٹیکس کو سائٹ پر رکھتے ہوئے لیگلی بھی اس کے اوپر بات کروں گا تو اگر صرف پولٹیکس کی بات کروں تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں سیاستدانوں کو بنانے کے لیے گرانے کے لیے حکومتیں بنانے کے لیے حکومتیں گرانے کے لیے کسی کو اہل کرنے کے لیے کسی کو نہ اہل کرنے کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں پولٹیکل انجنرنگ کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے نا انجنر اس کے لیے یہ ٹولز ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ ایک ٹول ہے کانون ایک ٹول ہے الیکشن ایک ٹول ہے سینکٹ ایک ٹول ہے نیشنل اسیمبلی ایک ٹول ہے ان ٹولز کے آگے سے سب ٹول ہیں مثال کے طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک ٹول ہے مثال کے طور پہ باسٹ وان ایف ایک ٹول ہے مثال کے طور پہ آرٹیکل تریسٹ ایک ٹول ہے مثال کے طور پہ یہ پولٹیکل الائنس میں لے آنا ایک ٹول ہے مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک ٹول ہے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان کا چیف الیکشن کمیشنر ایک ٹول ہے تو یہ بہت سارے ٹولز ہیں اور ان سارے ٹولز کو وہ پیچھے بیٹھا ہوا جو انجینئر ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی انجینئرنگ کا شاکار بنا کر جو ہے وہ پھر ملک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے ایک انجینئر گاڑی کے مختلف پرزے بنا کے ان کو جوڑتے اور اس کے بعد ایک بہترین گاڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ویسے یہاں پہ پاکستان میں جو انجینئر ہے وہ بیٹھ کے ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کی اپنی خواہش کے مطابق ایک گاڑی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ خود تو سوار ہے وہ انجینئر خود تو سوار ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ اس گاڑی میں چڑھ نہیں پا رہے ہیں اس گاڑی میں سوار ہونی پا رہے ہیں کچھ لوگوں کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے اس کے اندر سوار کرنے کے لئے پھر وہ چلتی ہے پھر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر کبھی کسی ایک بندے کو ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں پھر اس کو اٹھاتے ہیں پھر باہر سے ایک بندہ لاتے ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں ڈرائیور کی سیٹ پر پھر وہ کہتا ہے نہیں تیری ڈرائیونگ بھی ٹھیک نہیں آئی یہ تو سٹیرنگ سے ہی نہیں موڑ دا تو بریک سے ہی نہیں لاندہ تو گیر سے ہی نہیں کر دا یہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ سارے چیزیں ہیں نا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ گاڑی میں کوئی خراب بھی نہیں ہے گاڑی چلانے والے میں جس کو بٹھایا جا رہا ہے اس کے اندر خراب بھی ہے اس کے لیے باسٹھ ون ایف تریسٹھ جو ہے یہ جنرلزہ الحق صاحب کے دور میں اندر سو پچاسی میں باسٹھ اور تریسٹھ جو آئے یہ آگئے تھے اور اس کا ذکر آج سپریم کورٹ میں ہوئے اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا لیگل پوائنٹ آف یو ہے اس پر کہ باسٹھ اور تریسٹھ جو جنرلزہ الحق کے دور میں آئے تھے کالیفیکیشن اور ڈس کالیفیکیشن سیاستدانوں کی کالیفیکیشن آف ای میمبر آف اپارلیمنٹ اور ڈس کالیفیکیشن آف ای میمبر آف اپارلیمنٹ اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہیں ہے کہ ہمیں بڑے زبردست صاف ستھرے پولیٹیشنز چاہیئے پارلیمنٹ کے اندر بلکہ اس کا تعلق پولٹیکل انجنرنگ سے ہے اور اس کا ذکر آج سپریم کورٹ میں بھی ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر وہ کیا کہتے ہیں بنایا گیا ہے اس کو کریئٹ کیا گیا ہے ایک اور ٹول بنایا گیا ہے اس کی انجنرنگ کرنے کے لیے تو بارحال اب وہ جو ٹول ہے اس کو پہلے استعمال کیا گیا تھا میاں نواز شریف کو گرانے کے لیے اب اس ٹول کو دوبارہ ری انونٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو ری ڈو کیا جا رہا ہے یا اس کو نئی شکل دی جاری ہے میاں نواز شریف کو دوبارہ بنانے کے لیے یا ان کو اہل کرنے کے لیے تو یہ تو ہو گیا اس کا پولٹیکل انگل اب میں آ جاتا ہوں اس کے لیگل انگل پر جہاں تک لیگل انگل کی بات ہے نا I am very clear about it کہ جو 62 63 ہے وہ قانونی پوائنٹ آف یو سے میری نظر میں قانون جو ہے وہ اس حساب سے لوجیکل یا منطقی نہیں ہے کیونکہ وہ اسلامی جورسپرودنس یا اسلامی پرنسپلز کے بھی خلاف ہے میری نظر میں مثال کے طور پر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو تا حیات نہ اہل کرنے کی سزا دینے کا مجازی نہیں ہو سکتا چاہے وہ سزا دینے والا شخص سوپریم کورٹ کا کوئی ججی کیوں نہ ہو کیوں کیونکہ ہر سزا کی ایک مدت ہوتی ہے اور جب وہ مدت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سزا پوری ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑ سکے انسانٹل وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے مثال کے طور پر کسی کو سزائے موتی ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ دنیا سے ہی چل گئے لیکن اگر وہ دنیا میں ہے شورڈ آف کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت سے چھوٹی جو کوئی بھی سزا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے اور لائف امپریزنمنٹ یعنی کہ عمر قید کی بھی ایک مدت ہوتی ہے اور وہ ایک سرٹن عمر میں ایک سرٹن لائف میں سرٹن ٹائم میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ اہل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جن کو سزائے جن کو عمر قید بھی ہوتی ہے یا مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا ہے کسی نے ریپ کیا ہے کسی نے کوئی اور ایسا کرائم کیا ہے جو کہ سنگین تریم اور کھٹیا تریم ہے اس کی بھی مدت دے دی گئی ہے آرٹیکل سکسٹی تھری میں کہ جی پان سال پان سال توہین عدالت کی ہے پان سال پان سال بعد یہ چاہے کسی پر قتل کا الزام ثابت ہوا تھا ریپ کا ہوا تھا کچھ بھی ہوا تھا پان سال بعد یہ دوبارہ اہل ہے یہ الیکشن لڑ سکتا ہے اچھا جی وہ قتل جو تھا وہ بھی لڑ سکتا ہے اور کوئی ریپس تھا وہ بھی لڑ سکتا ہے لیکن باسٹھ ون ایف جس میں ایک سپریم کورٹ کا جاج یا سپریم کورٹ کے چند ججز ایک ڈیکلیریشن دے دیں کہ ہماری نظر میں یہ صادق اور امین نہیں ہے یعنی کہ سچا اور امانتدار نہیں ہے وہ تاہیات نہ ہیل ہو سکتا ہے now the point is کہ کیا صادق اور امین کسی کے حوالے سے تاہیات کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے جو آج چیف جسٹس کے یہ والے ریمارکس ہیں کہ بڑے بڑے علماء روز آخرت سے ڈرتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ روز آخرت سے ڈرتے رہے ہیں بڑے بڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے وہ روز آخرت سے ڈرتے رہے ہیں خلفہ وقت روز آخرت سے ڈرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بڑے جید قسم کے صحابی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے خلیفہ وقت بھی تھے اور جن کے انصاف کی اور جن کے عدل کی مثالیں دنیا دیتی تھی اور آج بھی دیتی لیکن اس کے باوجود ان کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا روز آخرت والے دن یا روز محشر تو وہ اب کوئی اگر اس لیول کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے حوالے سے یہ گمان تھا تو کوئی ایک شخص مثال کے طور پر آج دوزار چوبیس میں سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کسی دوسرے شخص کے حوالے سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تاہیات جھوٹا ہے تاہیات صادق نہیں ہے تاہیات امانتدار نہیں ہے تو یہ اسلامک پرنسپلز یا جورسپروڈنس کے خلاف ہے یہ میرا لیگل پوائنٹ اف یو ایس کے اوپر تو اس وجہ سے یہ جو ساری پولٹیکل انجینرنگ کی گئی ہے اس کے نام پہ اس کا مقصد ہی ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ بڑے پیارے اچھے صاف ستھرے لوگ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنے تھے اس کا مقصد ہی انیس سو پچاسی میں جنرل زیاء الحق جو کہ خود ایک ڈکٹیٹر تھے عامر تھے جنہوں نے اپنا بائی برث رائٹ سمجھ لیا تھا کہ جی میرا رائٹ ہے کہ میں پاکستان کے اوپر حکومت کروں اور پاکستان کے عوام پہ اور پاکستان کی حکومتی مشنری ساری میرے انڈر ہو اور وہ انجینئر تھے اس ٹائم پہ تو انہوں نے یہ ٹول بنایا تھا کہ کس طرح میں نے سیاستدانوں کو اور پولٹیکل پارٹی اس کو کنٹرول کرنا ہے جس کا دل کیا اچھا یہ صادق نہیں ہے امین نہیں ہے اس کو فارغ کرو باہر کرو آج تک وہ اندر ہے آج تک اس کو سنبھالا ہوئے اب مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کے حوالے سے انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے جو اس ٹائم پہ جب یہ وزیراعظم نہیں بنیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے آئین کے اندر لیکن وہ عمران خان کی اپنی سوچ ہے اور وہ پولٹیکل سوچ ہے میں لیگل پوائنٹ آف یو سے جورس پرودنشل پوائنٹ آف یو سے کونسٹیٹوشنل پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں اور پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے بھی بات کر رہا ہوں اور بہت ڈیپلی سٹڈی کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں اور ہسٹوریکلی اس کا استعمال جس طرح ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں آج جس طرح ہو رہا ہے آگے جس طرح ہو گا اس کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے یہ پولٹیکل انجنرنگ کے لیے انونٹ کیا گیا تھا اسی لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اس وجہ سے تاہیات ناہلی کا کونسپ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ میرا لیگل اینگل ہے پولٹیکل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا دوسرا اب آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے دوسرا جو اہم کیس ہے جبری گمشدیوں کا اس کے حوالے سے کیا ریمارکس پا اچھا جی اب جبری گمشدیوں کا جو کیس ہے اس میں شعب شاہین صاحب نے پیٹیشن فائل کی تھی وہ بھی سماعت چلی ہے لائیو نظر بھی آئی ہے اس کو کور بھی کیا گیا ہے اور اس میں شیخ رشید صداقت عباسی کا شعب شاہین نے جب حوالہ دیئے تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ان لوگوں کے پاس خود عدالت آنے کے وسائل نہیں ہے آپ اس معاملے کو سیاسی نہ بنائے پھر شعب شاہین نے کسی ایک صحافی کا ذکر کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کون ہے میں اس کو نہیں جانتا اور دوسرے دو اور صحافیوں کا ذکر کر دیا کہ ان کا بھی پھر آپ ذکر ساتھ کریں آپ اس کو پکین چوز نہ کریں آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جو اس بات پر کھڑے ہی نہیں کہ وہ اغواہ ہوئے تھے پکین چوز نہیں کر سکتے مسنگ پرسنس کا معاملہ جو ہے وہ مسنگ بل 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 کا معاملہ بن گیا اور مسنگ بل پر شیری مزاری نے استیفہ کیوں نہیں دیا یعنی کہ وہ ایک بل تھا وہ مسنگ ہو گیا تو وہ شیری مزاری نے استیفہ کیوں نہیں دیا اس کے اوپر صادق سنجرانی پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں فریق کیوں نہیں بناتے ہیں سماعت اس کی کل تک ملتوی کر دیا اب اس کے اوپر جو چیف جسٹس کی اپروچ ہے نا میں اسے اتفاق نہیں کرتا جس طرح ان کی وہ جو جورسپروڈنس ہے جورسپروڈنشل تھوڈ جو ہے تاہیات ناہلی کے حوالے سے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں حالانکہ میاں نواز شریف کا فائدہ ہوگا یا جانگیر ترین کا فائدہ ہوگا لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون ختم اس لیے ہونا چاہیے تاہیات ناہلی والا کیونکہ کسی بھی سیاستدان کو ایسے جیسے مکھن سے بال کو نکالتے ہیں نکال کر پھینکنے کا اختیار پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ہے جس سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ وہ پولٹیکل انجینرنگ کے ٹول پر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے تو میں جہاں پہ وہاں پہ اتفاق کرتا ہوں یہاں پہ میں سخت اختلاف کرتا ہوں اختلاف میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ جو چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ خود نہیں آ رہے اور پھر ذکر بھی کر دیا کہ آپ نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ جو بلوچستان میں مسنگ پرشنز کے حوالے سے اس وقت بھی اسلامباد میں دھرنا دے رہے ہیں تو وہ لوگ بھی تو خود ابھی نہیں آ رہے تھے نا وہ بھی تو آپ کے سامنے نہیں کھڑے تھے آپ نے ان کا تو حوالہ دے دیا تو ان کا جب حوالہ شرب شاہین دے رہے ہیں تو اس حوالے پہ آپ کو پرابلم کیوں ہیں اور دوسرا موجودہ چیف جسٹس کی جو سوئی ہے وہ اڑی ہوئی ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں ہونے والے ان معاملات پر جو کہ اپیرنٹلی ان کی نظر میں درست نہیں تھے اگر شیری مزاری نے استیفہ نہیں دیا تو آج یہ ایشو نہیں ہے آج ایشوز کچھ اور ہیں شیری مزاری کا استیفہ نہ دینا is history now you need to see کہ آج پاکستان میں نگران حکومت یا پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں جو کچھ ہوئے چلو پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ دیں میں کہتا ہوں آپ کے لیے وہ بھی ہسٹری ہے ابھی تو جو جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر آپ کا بطور چیف جسٹس جو ہے نوٹس لینا نہیں بنتا ہے آپ کو ابھی بھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں آپ کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا تھا سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں اور you had to see some tough time تو اس وجہ سے آپ کو صرف انہی اسی طرف دھیان کیوں جاتا ہے میں جمجھ دوں کہ جب آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اب آپ کا ظرف اتنا بڑا اور دل اتنا کھلا ہونا چاہیے that you should be able to think beyond what happened to you during the time when Imran Khan was the prime minister now you are the chief justice you the history will not judge you regarding what happened to you during the time of Imran Khan history is going to judge you with respect to what you did when you were the chief justice of Pakistan history آپ کو judge کرے گی کہ chief justice من کر آپ نے کیا کیا اگر chief justice من کر بھی آپ اس narrow mindedness سے باہر ہی نہیں نکل سکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور Imran Khan کے دور میں ہوا تھا اور Imran Khan کی party بار بار نظر ہے پی ٹی آئی نظر ہے اور باقی جو ابھی Imran Khan کے ساتھ ہو رہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے اس طرف آپ کا دھیان نہ جائے اور ابھی جو معاملات ہیں اس طرف آپ کا دھیان نہ جائے تو history آپ کو اس کے مطابق پھر judge کرے گی اس کے مطابق آپ کو دیکھے گی تو یہ جو ہے نا جی معاملہ کہ جی ان لوگوں کے پاس خود عدالت آنے کے وسائل نہیں ہیں تو اور جی اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی if somebody cannot withstand if somebody cannot tolerate the heat in the kitchen he should never be in the kitchen اس طرح کر کے کوئی جملہ انہوں نے بولا ہے اگر یہ جملہ انہوں نے بولا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا افسوسناک ہے اور یہ بھی بڑا نامناسب جملہ ہے اور یہ جو جبری گمشدگیوں والا معاملہ ہے اگر کوئی نہیں آیا خود سے شیخ رشید نہیں آیا یا صداقت عباسی نہیں آیا تو کیا چیف جسٹس نے یہ سوچا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے کیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمر ڈار کی گمشدگی کے حوالے سے پنجاب پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دیا ہے کہ ہمارے پاس عمر ڈار نہیں ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں ملکہ کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بندہ غائب ہو جاتا ہے پولیس آ کے عدالت میں کہہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے عدالت دیکھتی رہ جاتی ہے کہ جی بندہ کہاں ہیں عدالت کو بھی نہیں پتا پولیس کو بھی نہیں پتا گھر والوں کو بھی نہیں پتا اس کی سیاسی جماعت کو نہیں پتا ہوتا وہ مینسٹرین پولیٹیکل پارٹی کا ہے اور پیچھے اس کے نیچے وہ پیچھے اس کے بہت سارے سیاسی پولیٹیکل موٹفز کار فرما ہوتے ہیں تو وہ بندہ کے در چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں چیف جسٹس کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں کر رہے اگلی جو خبر ہے وہ ہے جی نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالا میں اور اس میں جو متعلقہ میجسٹریٹ تھے اس نے نکول تقسیم کر دی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے اور فرد جرم آئیت کرنے کے لیے دس جنوری ڈیٹ رکھی ہے تو بڑی بشرمی کی بات ہے کہ اس طرح سے کسی کی ذاتی زندگی کو کوٹ میں اچھالا جا رہا ہے بڑی بشرمی کی بات ہے اس کی بیگم کو بھی جیل میں بلا کے اس شخص کی بیگم کو جیل میں بلا کے ٹرائل چلایا جا رہا ہے اور اس میں بڑی بشرمی کی بات ہے کہ سابق شوہر جو ہے اس کا بھی استعمال ہو رہے اور وہ بھی بیچ میں مدہی یا گوا بن رہا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور اس کے اوپر اب کوئی کسی قسم کا پردہ نہیں رہ گیا لیکن اس کے باوجود بہت ڈھٹائی کے ساتھ سب کچھ ہو رہے ہیں حسان نیازی کو سٹی کوٹ سے فرار کرانے کا کیس علی زیدی اور حلیم عدل شیخ پر فرد جرمائد ہوگی بہت بڑا کیس ہے حسان نیازی کو اب جو تحویل میں لیا گیا ہے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اس کو بہت عرصہ ہو چکا ہے اور حسان نیازی جو ہیں وہ ابھی تک تحویل میں ہی ہیں لیکن میجسٹریٹ کوٹ میں یہ کیس چلانا بڑا ضروری ہے کہ وہ سٹی کوٹ سے فرار ہوئے تھے اور اس میں علی زیدی اور حلیم عدل شیخ پر فرد جرمائد ہوگی ہے لیکن حسان نیازی کا جو کیس ہے اس کا کیا بن رہا ہے یہ ابھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ جو ایک سو دو یا ایک سو سولہ لوگ جو ہیں اس میں سپریم کورٹ کے اپلیٹ بینچ نے جو فیصلہ سنا دیا تھا اس کے بعد ٹرائل کی کیا صورتحال ہے فوجی عدالت میں اس کا ابھی تک نہیں پتا بہرحال یہ آج کی خبریں شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ